ہانگ کنگ میں آئیجت کی گئی ایشیا کی شیٹل کوک چیمپینشپ میں دیش بھر سے خیلاریوں نے بھاگ لیا تھا جس میں جلا ججر کے کچھ چھتھیا لاریوں نے بھی حصہ لیا تھا جلا ججر کے گاؤں دھوڑ کے آتول نے آئیجت اس پرتی یوگیتہ میں حصہ لے کر رجت پدک جیت کر دیش ویکشتر کا نام روشن کیا چھتل کوک ویسے تو بھارت باسیوں کے لیے نیا گیم ہے لیکن تھیل اور ہریانہ کا سمبند ہی کچھ ایسا ہے کہ ہریانہ کے کھلاڑیوں کا دنیا بھر میں ڈنگ کا بچتا ہے جلائے کے گاؤں دھوڑ نیواسی آتول پتر راجیش نے چھتل کوک میں سلور پدک جیت کر گاؤں دھوڑ کا ہی نہیں بلکہ دیش وے پردیش کا نام روشن کیا گاؤں کے بیٹے آتول کا جھجر پہنچنے پر گرامل دھوڑا فور مالاؤں سے زور داد سواگت کیا گیا آتول نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے کہا کہ محنت اور لگن سے سب سمبھو ہے میں اپنی سفلتا کشری اپنے کوچ کو دیتا ہوں جنہوں نے پوری لگن اور نشطہ سے مجھے کھیلنا سکھایا جس کی وجہ سے آج میں یہ پدک حاصل کر پایا ہوں آتول نے یوہ ورک کو کڑی محنت پر لگن سے پڑھائی کرنے وے کھیلنے کی بات بھی کہی انہوں نے کہا کہ نشے وے انہیں چیزوں سے دور رہے اور جیون سپل بنانے کے لیے یوہوں کو کڑی محنت کرنے چاہیے آتول کے کوچ سودیش کمار نے میڈیا سے باتشت کرتے ہو بتایا کہ شٹل کوک ہمارے لئے ایک نیا گیم ہے اس کے بعد جود بھی ایشن گیم سب سے زیادہ 24 پدک بھارت نہیں جتے ہیں اور یوہوں کو اپنی ساری طاقت پھیل کے پیچھے لگانے چاہیے نشا وے انہیہ سماجک گتی ویڈیوں سے دور رہنا چاہیے ہم چاہیے نہ گئے تھے ہنگ کونگ اور شٹل کوک گیم ہے ایشن فرسٹ ایشن چیمپین سیپ ہوئی تھی اس میں میں نے سلور پدک حاصل کیا ہے میں کوچ جی کو فیڈریشن کو اور وکاس انکل جی کو آگے میں پوری کو سکرومہ کی گوڑ لے کے آؤں اور محنت کرتے ہیں یہ نیشنل کے لئے تھا ڈیسٹک سٹیٹ اب انٹرنیشنل تھے یہ اتن ان کے لئے یہی محسن ہے کہ محنت کرو اور آگے بڑھو ہمارے دیش کو گوڑ جلاو سر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو سٹل کو کھیل ہے یہ بھارت میں اس کی نئی شروعات ہے اور ہمارے بچوں کو اس میں بڑھ سر کر بھاگ لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہم دیش کو پدک دلائیں اور ہم سرکار کی کھیل کی نیتیوں کا ہمارے حیرن آرپرڈیس کی کھلاری کو زیادہ زیادہ لاب لیں ہمارے اس میں نو کھلاری تھے اور دو اوفیشل تھے جس میں کوچی ٹیمنیجر اور ہمارے نو کھلاریوں نے کل ملا کر سنگل ڈبل مکس اور ٹیم ایوینٹ میں کل چوبیس پدک جیتے ہیں جو آج تک کے کسی بھی ایسے چیمبرزیب میں سب سے زیادہ پدک کرنے والی ہمارے بھارت کی پہلی تیم میں ہیں اس میں جلا جھر جھر کے ہمارے چار بچے تھے ہریانہ پردیس کے اس میں آٹھ بچے تھے ایک جو لڑکی ہے وہ احمدہ پردیس کی تھے میں یو آور کو یہی زندہ چاہوں گا کہ یو آور کے جو جتنا بھی ہمارا وہ اپنی ارزا کو کھیلوں میں ویتیت کریں اور نسا اور دوسرے ایسا مجھ گتی ویڈیوں سے دور رہیں اور کھیلوں میں اپنے سکتی کا پردزن کریں